السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درسی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے القرآن الرشیدہ یہ حصہ اول ہے اور اس کا سبق نمبر سات پیش کریں گے سبق نمبر سات ہے اصاعتو گھڑی کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا صفحہ لگانے کی کوشش کریں گے اصاعتو گھڑی جمع ساعت آتی ہے اس کی یہاں پر آپ دیکھیں عبارت کو دیکھتے جائیے اور پھر ہم اس کے تحت کچھ چیزیں بیان کریں گے اشترہ لی ابی ساعتا من یومین اشترہ اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا فیل مادی ہے مادی معروف سے کا واحد مذکر غائب ہے شش اقسام میں سلاسی مدیدفی کے باب میں با حمزہ وصل کے ابواب میں باب افتیال سے ہے اور ہفت اقسام میں شریع مادہ ہے اس کا شریع ناقصی آئی ہے اس طرح خریدی لی یہ جار مجروں سے مل کر ذرف لغو ہے اس کا ذرف لغو اسے کہتے ہیں جب جار مجروں کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ذرف لغو بنتا ہے لہذا متعلق اس طرح یہ موجود ہے اور متعلق فیل ہوتا ہے یا شبے فیل ہوتا ہے ابھی میرے والد اب ابو جو ہے یہ اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اسماع ستہ مکبرہ کے بارے میں جو اعراب ہے کہ ان کا اعراب حالت رفی میں واو کے ساتھ حالت رفی میں حالت نسلی میں علف کے ساتھ حالت جرمی یا کے ساتھ اس کی کچھ شرائط کے ساتھ ہے کہ جبکہ وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرح مضاف ہو اور مواحدہ ہوں ہنی اور تصنیہ اور جمع نہ ہوں تو یہاں پر یہ ابھی ہے یہاں پر یا متکلم کی طرح یہ اب مضاف ہو گیا ہے اس لئے اس کا اعراب جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا اب ان معنی ہوتا ہے والد باپ جمع آبا ہوتی اس کی اس طرح لی ابھی میرے والد نے میرے لئے خریدی ساعتن یہ اس طرح کا مفہول ہے ایک گھڑی خریدی میعو میں دو دن ہوئے یعنی دو دن سے تو اب ترجمہ ہوگا کہ دو دن ہوئے میرے والد نے میرے لئے ایک گھڑی خریدی اب جار مجرور جو ہوتا ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے اور اَزْظَرْفُ يَتَوَسَّعُ فِي مَالَا يَتَوَسَّعُ فِي غَيْرِي زرف کے اندر اتنی وسط ہوتی ہے جو اس کے علاوہ کے اندر وسط نہیں ہوتی اب اس کے آگے دیکھئے فَأَخَذْتُهَا فِي يَدِي اَخَذَا يَا خُذُو نَسَرَ يَنْسَرُ سے ہوتا ہے بابِ نَسَرَ يَنْسَرُ اور حق تقسام میں یہ محمود الفا ہے سلاسی مجرد کے جو باب ہوا کرتے ہیں اس میں باب جو مترد کے ہوتے ہیں اور کچھ شاس کے ہوتے ہیں جو مترد کے جو باب ہوتے ہیں ان میں سے ایک بابِ نَسَرَ يَنْسَرُ ہے جو امُّ الَبَّاب میں ہے تو فَأَخَذْتُهَا تو میں نے اسے لیا ہا زمیر یہ جو ہے منصوب متصر ہے اور مفولِ بھی ہی ہے اور یہ راجے ہے اسی سعاتن کی طرف چونکہ سعاتن مونس ہے اس لیے ہا زمیر مونس ہے اور تو زمیر اس کا فائل ہے ماضی کے جو سیغوں میں بارہ سیغوں کے اندر زمیر ظاہر ہوتی ہے دو سیغوں میں زمیر پوشیدہ ہوتی ہے ایک واحد مذکر غائب اور دوسرا واحد مونس غائب ان میں زمیر پوشیدہ ہوتی ہے تو میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا لیا فی یدی اپنے ہاتھ میں لیا یدی یہ ید معنی ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے جمع اس کے عطی ہے عیدی اب یہ ید مضاف یاد امیر مدافلے مدا مدافلے سے مل کر مجرور ہوگا فیرف جر کا جار مجرور سے مل کر ذرف لگ ہوگا اخستو کا اب یہ ید جو ہے ان اسما میں سے ہے یہ مونس ہوتے ہیں جسم کے وہ آزا جو جوڑ جوڑ ہوتے ہیں وہ مونس کہلاتے ہیں جیسے کہ دو ہاتھ دو کان دو پیر اسی طرح جو ہے ہواوں کے تمام نام ملکوں کے تمام نام شہروں کے تمام نام عورتوں کے تمام نام اسی طرح سبا قبول دبور یہ ہواوں کے تمام نام جہنم سقر جہیم وغیرہ اور یہ جو ہیں سب مونس ہوتے ہیں اسی طرح مونس سے سمائی کچھ ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی جیسے یہ سب کیا ہوتے ہیں مونس سے سمائی ہوتے ہیں تو میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا وَوَضَعْتُهَا عَلَىٰ اُزْنِي وَضَعَا يَزَعُو معنی ہوتا ہے رکھنا بابِ فَتَحَا يَفْتَعُو سے ہوتا ہے واہو آتفہ ہیں وَضَعَا میں نے اسے رکھا عَلَىٰ اُزْنِي اپنے کان پر اُزْن کان ہوتا ہے جمع اس کی آزان ہوتی ہے اور عَلَىٰ اُزْنِي یہ بھی اس کا جو ہے وَضَعْتُو اور میں نے اس کی آواز سنی سمیہ یہ خود ایک باب کا نام ہی ہے اور یہ ام الابواب میں شامل ہوتا ہے اور میں نے اس کی آواز سنی سوت من ہوتا آواز جمع آتی اس کی اسوات اور میں نے اس کی آواز سنی وَيَتَدُقُّ دَقْ تَقْ تَقْ اور وہ کیا ہے تَدُقُّ مطلب دَقْقَ يَدُقُ نَسَرَ يَنْسُرُ سے ہوتا ہے کوٹنا مطلب بجنا اور وہ تک تک بج رہی تھی یعنی وہ گھڑی کی آواز سنی تو وہ اس کی جو سوئیاں چل رہی تھی وہ تک تک کی آواز کر رہی تھی تَدُقُّ یہ باہد موننس غائب کا سیغہ ہے پھیل مزارے ہے اور غائب کا اس لیے ہے کہ چونکہ اس سے مراد ساعتن ہے اور ساعت موننس ہے سُمَّا وَزَعْتُهَا فِي جَعِبِ خَوْفًا عَلِيْهَا اور جیب معنی ہوتا ہے جیب پاکٹ جمع جیوب آتی ہے اس کی اور پھر میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ دیا خوفن آلیا اس پر خوف کرتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے پھر میں نے اسے یہ اس کا جو ہے پھر میں نے اسے رکھ دیا اپنی جیب میں خوفن آلیا اس پر ڈرتے ہوئے اس کا خوف کرتے ہو کہیں یہ خراب نہ ہو جائے مفہول لہو فائل کے فیل کا سبب جو واقع ہوتا ہے اس کو مفہول لہو کہتے ہیں تو پھر میں نے اسے اپنی جیم میں اسے ڈڑتے ہوئے رکھ دیا وَقَدْ فَتَحَهَا فَأَبِي أَمَامِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لِعَرَاهَا وَاو آتفہ ہے قد جو ہے یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے ماضی مطلق پر جب قد داخل کرتے ہیں تو ماضی قریب بنتی ہے فَتَحَا يَفْتَحُو یہ خود باب سے ہی ہے اور فَقَدْ فَتَحَا أَبِي یہ ابھی جو ہے فتحہ کا یہ فائل ہے جب مفہول کی ضمیر جو ہے فیل سے متسل ہو اور فائل اس میں ظاہر ہو تو ایسی صورت میں فیل کو مفہول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے لہذا یہاں مفہول مقدم ہے امام یہ جو ہے ظروف میں سے تو یہ کیا ہے یہ مفہول فی بنے گا یہاں پر من کل جہتن ہر جانب سے لے اراہت تاکہ میں اسے دیکھوں یہ لامے کئے ہیں جو فیل مزارے پر داخل ہو کر اس کو منصوب کرتا ہے حروف ناسبہ چار ہیں ان لن کی ازن حاد امیر کا مرجع ساتن وَقَدْ فَتَحَا أَبِي امی امامی اور میرے والد نے اسے میرے سامنے رکھا اور وَقَدْ فَتَحَا أَبِي امامی اور میرے والد نے میرے سامنے اسے ہر طرف سے کھولا فَتَحَا ہر جانب سے کھولا تاکہ میں اسے دیکھوں وَمَا كُنْتُ رَائِتُ دَاخِلَهَا مِن قَبْلُ وَمَا كُنْتُ رَائِتُ دَاخِلَهَا اور میں نے من قبل اس سے پہلے اور اس سے پہلے میں نے اس کا اندرونی حصہ نہیں دیکھا تھا وَمَا كُنْتُ رَائِتُ دَاخِلَهَا مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے میں نے اس کا اندرونی حصہ نہیں دیکھا تھا داخلہ یہ اس کا حاد امیر ساتھ کی طرف لوٹ رہی ہے رائی تو رائی 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 فتح یفتحو سے آتا ہے رائی مادہ ہوتا ہے محمود العین اور ناقے سے یائی ہوتا ہے ماں یہ نافیہ ہے اور جو ماضی پر داخل ہوتا ہے ماں کا دخول ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور لاکہ بھی دخول ہوتا ہے لیکن ماضی پر لاکہ جب دخول ہوگا وہ تقرار کے ساتھ ہوتا ہے جیسے فلا صدقہ ولا صلح من قبلو اب یہ من حرف جر ہے اور قبلو جو ہے یہ زمہ پر مبنی ہے قبلو جو ہے یہ ظروف میں سے ہے اور قبلو کی جو ہیں وہ تین حالتیں ہوتی ہیں اگر اس کا مضافل مذکور ہوگا یا مضافل نسیم منسیہ ہوگا یا مضافل محضوف منبی ہوگا اگر مضافل اس کا مذکور ہو یا مضافل نسیم منسیہ ہو بلکل بھلا دیا گیا ہو تو ایسی دو صورتوں میں یہ مورب ہوتے ہیں اور اگر مضافل محضوف منبی ہو تو زمہ پر مبنی ہوتا ہے لہذا یہاں پر مضافل محضوف منبی ہے یہاں پر اس لیے قبلو ذمہ پر مبنی ہے اور میں نے اس سے پہلے اسے کے اندر کا حصہ اندرونی حصہ نہیں دیکھاتا وَحِيَ مَوْزُوَعَةٌ فِي ذَرْفٍ مِنَ الْفِدَّتِ عَبْيَدَا ہیا ذمیر مرفو منفصل مبتدہ ہیں موضوع یہ اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول جو فیل مزارہ مجھول سے بنایا جاتا ہے اور اس میں مفعول کے اندر جو ہوتا ہے وہ شیدہ نائب فائل نکلتا ہے جو کہ فیل مجھول کا نائب فائل ہوتا ہے اسی طرح اس مفعول کا بھی نائب فائل ہوگا ظرف مانے ہوتا ہے برطن کو بولتے ہیں اور تو یہاں موضوع اور وہ ایک رکھی ہوئی ایک چاندی کے ڈبے میں یہاں مراد ڈبا بولیں گے اس کو موضوعاتن تو اب کیا ہے موضوعاتن اس مفعول ہے یا ذمیر اس کا نائب فائل ہوگا فدہ مانے ہوتا ہے چاندی کا یہ اضافت منیا یہاں پر ظرف موصوف ہے اضافت منیا ہے چاندی کے سفید جبے میں تو ابید یہ صفت ہے ظرف کی اور ظرفین جو ہے وہ حالت جری میں ہے اور ابید ابھی حالت جری میں ہے لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لئے حالت جری میں اس پر فتح ہیں اور ابید جو ہے اس کے اندر دو سبب ہیں وزن فیل اور وست موجود ہیں اور غیر منصرف کے اندر دو سبب کیا تو دو سبب کی انیات پر غیر منصرف ہوتا ہے یا ایک سبب جو ہوتا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے اور وہ ایک سبب جو دو سبب کے قائم ہو وہ جوا منتحل جمعو ہے اور تانیس علیف سے مقصورہ ہے اور تانیس علیف ممدودہ ہے اور وہ چاندی کی ایک سفید ڈبی میں رکھی ہوئی ہے چاندی کی ایک سفید ڈبی میں وہ رکھی ہوئی ہے وَعَلَى وَجْهِهَا غِتَعُنْ مِنَزْزُجَاج وجھ بولتے ہیں چیرے کو ویسی لیکن یہ مراد اوپر کا حصہ مراد ہے غیتاؤن مانے ہوتا ہے ڈھکن یا غلاف یا پردہ اور جمع آتی اس کی اغتیتن اور اس کے وَعَلَى وَجْهِهَا غِتَعُنْ مِنَزْزُجَاج اور اس کے اوپر کے حصے پر ایک شیشے کا ڈھکن ہے اس کے اوپری حصے میں شیشے کا ایک ڈھکن ہے غِتاؤن یہ موصوب ہوگا مِنَزْزُجَاج یہ ادافت منیہ ہو کر اس کی صفت بنے گی وَعَلَى وَجْهِهَا یہ خبر مقدم بن جائے گا وَعَلَى وَجْهِهَا غِتاؤن مِنَزْزُجَاج اور اس کے اوپری حصے پر شیشے کا ایک ڈھکن ہے يَذْحَرُوا تَحْتَهُ الْمِنَاؤ اب تحت یہ ضروف میں سے ہے اس کا مضافل مذکور رہو اور زجاج مانے ہوتا ہے شیشہ کانچ اور مینہ مانے ہوتا ہے ڈائل گھڑی کا ڈائل جمع موانی آتی ہے يَذْحَرُوا تَحْتَهُ الْمِنَاؤ جس کے نیچے ڈائل ظاہر ہوتا ہے يَذْحَرُوا کا فائل المینہ ہوئے جس کے نیچے جو ہے وہ ڈائل ظاہر ہو رہا ہے زہرہ يَذْحَرُوا فَتَحْتَهُ سے اب جس کے نیچے ڈائل ظاہر ہو رہا ہے یہ مینہ وہ ذلحال ہے اور مقصص سمن یہ آگے پورا یہ حال بنے گا جس کے نیچے ڈائل ظاہر ہے جو کہ تقسیم ہے اس میں الَا اسْنَتَي عَشَرَتَ سَاعَتًا وَسِتْتِينَ دَقِيقَتًا اسْنَتَي عَشَرَتَ سَاعَتًا اسنا منہ ہوتا ہے اشارہ اسنا دو اشارہ دس تملا بارہ جو کہ بارہ اور گھنٹے وَسِتْتِينَ دَقِيقَتًا سِتْتِينَ سَاٹھ دَقِيقَتًا منٹ جس کے نیچے ایک ڈائل ظاہر ہے جو کہ بارہ گھنٹے اور ساٹھ منٹ پر تقسیم ہے مقصمن اس میں مفہول ہے قَسَّمَا يُقَسِّمُ بابِ تَفیل سے ہے مقصم تقسیم ہے ہفت اقسام میں صحیح ہے اسْنَتَي عَشَرَتَ سَاعَتًا یہ گیارہ سے لے کر انیس تک کا جو قائدہ ہے عدد مادود کا کہ دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں بنائی ہوتا ہے اور مرکب بنائی اسے کہتے ہیں کہ دونوں جزوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور دوسرا اس میں کسی حرف کے معنی کو شامل ہو اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے سوائے اسنہ آشارہ کے اسنہ کے پہلے جز کے یہ مورب ہوتا ہے ستینہ دقیقتن اور ساٹھ منٹ پر یہ تقسیم ہے وَفِ اَقْرَبَانِ يَدُورَانِ اور اس میں یقربان اقرب کی اقربان یہ تصنیہ ہے اور حالت رفی میں ہے تصنیہ گرام حالت رفی میں علف کے ساتھ ہوتا ہے یدوران دارہ یدورو مانے چکر لگانا گھومنا اور اقرب جمع اقارب آتی ہے گھڑی کی سوئی اور بچوں کو بھی بولتے ہیں لیکن یہاں گھڑی کی سوئی ہے وَفِ اَقْرَبَانِ يَدُورَانِ اور اس میں اقربانِ يَدُورَانِ اور اس میں دو سوئیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں دو سوئیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں وَاہِدُنْ كَبِيرُ لِدْدَقَائِ وَاہِدُنْ كَبِيرُ ایک بڑی جو سوئی ہے لِدْدَقَائِ وہ منٹ کے لئے ہیں دقائِ یہ جو ہے دقیقتن کی جمعہ ہے منٹ جمعہ منتحل جمعہ ہے دقائِ لیکن اس پر کسرہ اس لئے آگیا کیونکہ جب آپ نے پڑا ہے کہ غیر مصرح پر جل افلام داخل ہو جائے یا ادافت ہو جائے تو اس پر کسرہ آجاتے اس لئے دقائق پر کسرہ آگیا وَاہِدُنْ كَبِيرُ لِدْدَقَائِ کی ایک ایک بڑی جو سوئی ہے وہ منٹ کے لئے ہے وَسَانِي سَغِيرٌ لِسَعَات سانی جمع سوانی ہوتی ہے سکرن یا مراد دوسری وَسَانِ سَغِيرٌ اور دوسری چھوٹی لِسَعَات سات گھنٹے کے لئے سات گھنٹوں کے لئے وَفِي جَمْ بِهَا مِسْمَارُنْ جمب ماننے ہوتا ہے کنارے میں بغل میں اس کا یہ معنی ہوتا ہے مِسْمَار مِسْمَار ماننے ہوتا ہے کیل یا چابی دینے والی سوئی جمب ماننے بغل اور اس کے برابر میں مِسْمَارُنْ ایک چابی دینے والی سوئی ہے اور اس کے برابر میں ایک چابی دینے والی سوئی ہے نُدَوِّرُهُ لِمَلْئِيهَا دَوَّرَا يُدَوِّرُهُ مطلب ہوتا ہے گھمانا بابِ تفعیل سے اور اس کے برابر میں ایک چابی دینے والی سوئی ہے جسے ہم گھماتے ہیں اس گھڑی کو بھرنے کے لئے لِمَلْئِيهَا مَلَا يَوْلَو بھرنا ہوتا ہے حاظمیر کا مرج ساتھ ہے دَوَّرَا نُدَوِّرُ جسے ہم گھمارے ہیں کس کے لئے لِمَلْئِيهَا بھرنے کے لئے وَنُدَوِّرُ اَيْزَن لِزَبْتِهَا اَيْزَن اور ہم اسے مزید ضبط بولتے ہیں گھڑی کا ٹائم درست کرنا زابطسہ گھڑی کا ٹائم درست کرنا اور ہم اسے گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لئے بھی گھوماتے ہیں اَيْزَن یہ مفہول مطلق بنتا ہے ایک فیل محضوب آدھا کا وَنُدَوِّرُهُ اَيْزَن لِزَبْتِيَا اور ہم گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لئے بھی اسے گھوماتے ہیں وَحَوْلَهُ حَلَقَةٌ صَغِيرًا اور اس کے اردگرد حَوْل معنی ہوتا ہے اردگرد اور اس کے اردگرد حَلَقَةٌ صَغِيرًا حَلَقَةٌ مَنِن ہوتا ہے گھرہ دائرہ جمع حلاقات آتی ہے اور اس کے اردگرد حَلَقَةٌ صَغِيرًا ایک چھوٹا دائرہ ہے یعنی چابی دینے والی سوئی کے اردگرد ایک چھوٹا دائرہ ہے لِلْقَبْزِ عَلَيْهَا جو قبض معنی ہوتا قبضہ علا پکڑنا تھامنا درابہ ادریبو سے آتا ہے وَحَوْلَهُ حَلَقَةٌ صَغِيرًا اور اس کے اردگرد ایک چھوٹا سا حلقہ ہے یہ چھوٹا سا گھیرہ ہے لِلْقَبْزِ عَلَيْهَا اسے پکڑنے کے لئے اَوْ تَعْلِيقِهَا فِي سِلْسِلَةٍ اَوْ تَعْلِيقِهَا اَلَّقَا يُعَلِّقُو بَابِ تَفْحِیل سے لٹکانے کے معنی میں باندھنا لٹکانا اَوْ لِتَعْلِيقِهَا فِي سِلْسِلَةٍ سلسلہ بولتے ہیں زنجیر جمع سلاسل آتی ہے یا اسے ایک زنجیر میں لٹکانے کے لئے تو یہ ہوا وَحَوْ لَهُ حَلَقَةٌ سَغِیرَا اور اس کے اردگیز ایک چھوٹا سا حلقہ ہے لِلْقَبْزِ عَلَيْهَا اسے پکڑنے کے لئے اَوْ تَعْلِيقِهَا فِي سِلْسِلَةٍ یا اسے زنجیر میں لٹکانے کے لئے امید ہے کہ یہ آپ کو سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اور آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ہے ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی قلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم